نمس کا ساتھی و آج ہم بتائیں گے کہ ہم کو اس منت میں کتنا کمیسن ملا ہے بکرانگی کن چلاتے ہیں ہم بھی ہمارا خود کا بھی سینٹر ہے تو ہم بھی چلاتے رہتے ہیں اور کافی اچھا سینٹر ہے یہاں پر چار پنچ کلومیٹر کے دائرے میں کوئی دوسرا سینٹر نہیں ہونے کر اور اچھا سینٹر نہ ہونے کا فائدہ ملتا ہے پھر کیس وغیرہ بھی رکھتے ہیں تو مینٹرن کرتے ہیں اگر ہم پورا دن اگر اس میں دیں گے تو جائر سی چیئے ہمیں کچھ نہ کچھ لاب ملے گا اس کا اب لاب میں بتا دوں ہمیں سب سے زیادہ کمیسن ملتا ہے ہمارے ای ٹی ایم سے ہمارے ای ٹی ایم میں اس منت میں ہوئے ہیں تین اہیار نو سو چھاسٹ ٹرائی ایسن انگلیس میں بولیں تھری تھاؤ یو نائن اینڈر سشٹی سشٹ اس کا کمیسن بنتا ہے انتالیس ایار چھے سو ساٹھ ہوپے دوس نے دس پرسند بکرانگی نے ہم سے کٹ لیا تین اہیار نو سو چھاسٹ ٹرائی ایم میں نے کٹ دیا تو ہمارے کمیسن بچا 35 اہیار چھہ سو چورانوی روپے ہمیں ایٹی ایم ایٹی ایم بھر بڑھول پہ ملا پھر ایٹی ایم میں کچھ بیلنس انکواری بھی ہوئی بیلنس انکواری ہمارے ایٹی ایم سے ہوئی ہیں اس منت میں جو لاسٹ منت میں جولائی نکلا ہیں جولائی میں نکلی ہیں چوبیس سو ستتر دو یا دو دو یا چار سو ستتر لوگوں نے بیلنس چیک کیا ہے اس کا ہمیں ٹوٹل کمیس ملا ہے تین روپے کے ساتھ سے ساتھ یا چار سو اکتیس روپے ساتھ یا چار سو اکتیس میں دس پرسنٹ بکرانگی نے کٹا اس میں ٹی ٹی ایس وغیرہ بھی رہتا ہے ٹی ٹی ایس تو ہمیں واپس ہی مل جاتا ہے پانچ پرسنٹ اور پانچ پرسنٹ بکرانگی کے چاہیے رہتا ہے چھے یار چھے سو اٹھاسی روپے میں بیلنس مکواری کو ملا ہے ملک تین یا پانچ پانچ ملک پینٹیس یا چھے سو پلس چھے یا چھے سو اور لگ ہو گا یہ اکتالیس ہے اب ہم ایک ایک کر کے کمیس مل بٹائیں گے اس کے بعد ہمیں ہم امیجن ایجی پی کی آئی ڈی بھی چلا آتے ہیں تو کچھ بھائیوں نے ہمارے کسٹومر ہیں وہاں ان کے موائل وغیرہ کئے ایلیکٹرونک آئیٹم ایلیکٹرونک آئیٹم ہمیں ایلیکٹرونک آئیٹم ہمیں ایلیکٹرونک آئیٹم ہمارے سینٹر سے بک ہوئے اس کا کمیشن بائیس آئیٹم کا کمیشن بہت کم ملتا ہے ملو پچاس سو روپے کمیشن کچھ سو روپے سے زیادہ نہیں ملتا تو ہمیں 22 آئیٹم کا چودہ سو چوہتر روپے کمیشن ملا چودہ سو چوہتر میں سے 15 روپے کی لگوہ کا مارک کٹ لیا گیا ہے ایک سو سینتہ ایک سو سینتہالیس روپے ہمارا کٹ لیا گیا ہے تو ہمارا بچہ ہے لگوہ تیرہ سو پچھا تیرہ سو سے کچھ اوپر ہے پلس اس کے ساتھ امیجا نیجی پی میں ہم نے گروسری آئٹم بھی گروسری فیشن کے جو کاسمیٹک پروڈکٹ ہیں وہ بھی بکی ہیں وہ ہمارے یہاں سے سیبنٹی ایٹ آرڈر ہو گئے سیبنٹی ایٹ آرڈر کا ٹوٹل ایماؤنٹ تھا ایماؤنٹ بتا دیتا ہوں کیوں کچھ آرڈر ہو سکتا ہے تین سو روپے کے بھی ہوں کچھ پانسو کے بھی ہو سکتے کچھ ہو سکتا ہے دو ایار کے بھی ہوں تو ٹوٹل ایماؤنٹ ہوگا چوراسی ایار پانسو سرسٹ روپے کے آئٹم بک ہوئے اس میں سے ہمیں کمیسن اچھا مل گیا پانچ ایار چوٹر ملو پانچ سیبنٹی پور روپے ہمیں کمیسن مل گیا اس کا کچھ ٹی ڈی ایس وغیرہ کٹ گیا ہمارا لگو چار ایار پانسو پھر بھی ہمارے کھاتے میں آ گیا اب اس کے بعد ہمارا بینکنگ پورٹل بھی ہے بینک کو بہت آکے آئی ٹی بھی چلاتے ہیں تو ایکاؤنٹ ہو اے ای پی ایس کا ہم ہم ہر منت کرتے ہیں لگو اس کا بھی ہمیں سات ایار ایک سو ساٹھ روپے کمیسن ملا ہے ٹی ڈی ایس کاٹ کے جو ہمارے کھاتے میں آیا ہے وہ ہم نے بتایا ہے اس کے بعد ہمارا آئی ایس ای ٹی 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 ٹکٹ بغیرہ بک ہوتے ہیں ریڈ بس کے بغیرہ کے یا ہوتل بکنگ بھی کرتے ہیں اس کا کمیسن ہمیں ملا ہے سترہ سو چالیس روپے کیوں پورے منت کا اکھٹے آتا ہے تو آئی ہم نے سوچا سب کو بتا دیں اس کے بعد ہمیں جو انسورنس رہتے ہیں ویکل انسورنس بائک وغیرہ کے اس میں تھوڑا سا زیادہ تو کمیسن نہیں ہوتا اور زیادہ کام بھی نہیں کرتے کیوں اپنے یہاں بہت کم لوگ آتے ہیں کیوں آئیکن سب لوگ ہمیں کو اسے چلا لیتے ہیں تو اس کا کمیسن ملا ہے ماتر ہمیں دو سو روپے اور یہ ٹوٹل کمیسن ہوا میں آپ کو کلوٹ کر کے بتا دیتا ہوں پہتیس ہے چھہ سو چورہ انبہ ہے پلس چھو دہ سو ساٹھ پلس پہتیس ہے چھہ سو چورہ انبہ ہوگا ہے ایٹی ایم ویڈ ڈول کا چھو دہ سو ساٹھ ہوگا اپنا جو الیکٹرونک آئیٹم بک کیے تھے ہم ایجین ایجی پیسے اس کے بعد پانچ ایار چوہتر بک ہوئی ہوگا ہے گروسری آئیٹم کا اور اس کے بعد ایر کاؤنٹ اور ایئی پیس مال ہو بینک بیسی ہے کمیسا سات ایار دو سو روپے ہوگا اس کے بعد جو ایٹی ایم پر جو بیلنس مکاری ہو اس کا چھہ سٹھ سو اٹھاسی روپے ہوگا اور اس کے بعد آئی آس ای ٹی سی سے ہم نے سترہ سو چالیس روپے کمائے اس کے بعد انسور انس ایکٹر سے ہم نے دو سو روپے کمائے ٹوٹل ہمارا ہوا اٹھاون ایار روپے تو یہ جان کریں آپ کو کیسی لگی وہ آپ اگر اپنی سینٹر پر محنت کریں گے ٹائم سے اوپن کریں گے ٹائم سے گراک کو سروس دیں گے بہت کم چائج میں سروس دیں گے دیکھا ہم نے کچھ کچھ لوگ تو ایک ایار روپے نکالنے پر بھی سو سو روپے لے لیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے گراک ہمارے بھگوان کی طولنے رہتا ہے تو کوسس کریں اچھا ایک ایار روپے پر دس روپے تو چلو چلتا ہے رولر میں کیوں آپ لوگوں کو پیٹرل بھگا کھرچہ رہتا ہے لیکن زیادہ نہ لیں زیادہ لیتے ہیں تو گراک بھگنے کے ڈر رہتے ہیں تو آپ بھی کوسس کریں کہ اچھا ورک کریں اسی طرح ایسے اور بھی اور بھی طریقے ہیں کچھ نئی چیزیں آئیں گی تو آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کریں گے اور اسی طرح بہترین ویڈیو دیتنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکراب کریں